مطرو آج کے میڈیا انٹریکشن میں آپ سب کا میں حوالے سے سواغت کرتا ہوں ہمارے چیف سیکیٹری اور سارے سینئر سیکیٹری بھی اس انٹریکشن میں موجود ہیں زباگار میں ایک فروری کو جب عام بجٹ دیس کا پاریت ہوا تھا مجھے لگتا ہے اسی دن سے جمہوں قسمیر کے لوگوں کی نظر لگی ہوئی تھی اور دیس کے لوگوں کی بھی جمہوں قسمیر کا بجٹ کب آئے گا اس سال کا بجٹ امرت کال کا پہلا بجٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جمہوں قسمیر وقصیت ہو اس کے سنکلپوں کو سمیتے لگاتار تیسری بار یہاں کا بجٹ ایک لاکھ کرو روپے کے آنکڑے کے پار گیا ہے مجھے وصوات ہے کہ جمہوں قسمیر کے سمگر وقاص کو سمرپت اس بجٹ سے امرت کال کی یادترہ کو نئی رفتار ملے گی دولائنے میں کہہ کے اپنی بات شروع کروں گا جس دن سے میں چلا ہوں میری منجل میل پر نجر ہے آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا تین ورسوں کی وقاص یاترہ میں انگینت مائل سٹون پرابت کرتے ہوئے وقصیت جمہوں قسمیر نیو جمہوں قسمیر کے سپنوں کو ساکار کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے آدرنی پردھان منتری جی کے مارگ درسن میں تیجی سے بدل رہے جمہوں قسمیر میں ایسی ویوستہ ستھاپیت کرنے کی کوشیس ہو رہی ہے جو آتمنیر بھر ہو آکانچی ہو تثہ جن کلیان کے پرتی پوری طرح سمرپید بھی ہو اس درستکون سے اس سال کا بجٹ پچھلے تین ورسوں کے ابھوتپور وقاص کو اور وشتار دے گا اس کا مجھے بھروسہ ہے میں بھارت کے سمماننی پردھان منتری آدرنی نرندر مودی جی کا تثہ دیش کی ویت منتری ماننی نرملا سیتہ رمن جی کا خردے سے آبھار وقت کرنا چاہتا ہوں دیش کے گری منتری جی کے پرتی بھی میں کرتگیتہ گیاپک کرتا ہوں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانسو کرو روپے کئی سال کا بجٹ گاؤں گریب کسان سہر یوہ مہلا ادھیمی انچائیتی راجسنس تھائیں اور اربن ڈیولپمنٹ سبھی کے سپنوں کو پورا کرے گا اور ستت نیائے سنگت تثہ ساماویسی سروس اسپرسی وکاس کارت مارک بھی پرسست کرے گا ایک سمیہ تک صرف سلانیاز تقسیمیت رہنے والا جمہور قسمی اب بدلاؤ دیکھنے لگا ہے محسوس بھی کرنے لگا ہے بجٹ کے وستار پر چرچہ کے پہلے بائیس تیس کی کچھ اپلبدیوں کی چرچہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوگا اور اس لئے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا پچھلے بھی تورس میں جمہور قسمیر کا ایکنومک گروت فورٹین پوائنٹ سکس پور پرسنٹ چودہ دسمالو چھے چار پرسنٹ تھا اور ٹیکس ریوینیو میں بھی تکتیس پرتیسٹ تھرٹی ون پرسنٹ کی گروت دیکھی گئی اگر میں کانون اور ویوستہ کی بات کروں تو پہلے سے اس چھتی میں کافی بڑا بدلہ آیا ہے اور اس کا سپریڈام اور سکھد پریڈام یہ رہا کہ ان پرسنٹیٹ ٹوریسٹیں ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ لوگ جمہور قسمیر آئے ہیں یہ گت ورس کھاں کڑا ہے رات کو بھی سری نگر سہر میں دیر رات تک لوگ سکارہ پر گھوم رہے ہیں ریسٹران اور ہوتلوں میں بھوجن کر رہے ہیں اور سینے محال بھی اپنی رفتار سے چل رہے ہیں ایک ابھی نیا کام دیر رات کی ٹرانسپورٹ بس کی سیوائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی تیس ورسوں بعد قسمیر میں شروع ہوئی ہے اب سکول کالیج بھی چلتے ہیں وشویدیالے میں کلاسس بھی چلتے ہیں دکانے بھی کھلی رہتی ہیں عام آدمی کے جیون میں یہ بڑا بدلاؤ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا پریڈام ہے وہ پردھان منتری گرام صلقی ہو جنا ہو امرت سروور ہو سوامیتوی ہو جنا ہو آزادی کا امرت مہتصہ ہو نساموکتویان ہو گئر پارمپری کرجا جیسی انیک یوجناوں میں یہ گورننس ہو آج جمہو قسمی تاپ پرفارمر راجیوں میں سامیل ہوا ہے جو سوسل سیکیورٹی کی سکیم سے سماج کلیان کی انیک نام میں لے سکتا ہوں سو بھاگ ہے اجولہ ہے اجولہ ہے پنسن ہے سکولرسیپ ہے ماتری وندنہ یوجنا ہے کسان کریڈٹ کارڈ یوجنا ہے پی ام کسان سممان ندی ہے سوائل ہیل کارڈ ساروڈینک ویتران پرانالی ایسی چون پچپنج یوجنا ہے لگ بھاگ ست پرچسٹ گولڈین کارڈ ہے سہت کا سیچوریشن کرنے میں ہمیں سفلتا ملی ہے لگ بھاگ 57.84 ستاون دسمالو آٹ چار پرچسٹ گھروں تک نل سے جل پہنچانے میں سفلتا ملی ہے میری یوہ میری سان کے تحت پچھلے ورس پچاس لاکھ سے بھی زیادہ یوہوں نے سپورٹس میں پارٹسپیٹ کیا ہے انہیں کھیلنے کا اثر ملا ہے وہ نالج کنیکٹیوٹی ہو دیجیٹل کنیکٹیوٹی ہو فیجیکل کنیکٹیوٹی ہو تو اس کا بھی وستار جمہوں قسمید نے کافی اچھے دھنگ سے کیا ہے اور انیک کرتیمان اسطحپیت کیے ہیں لگ بھاگ 445 سے ادھک پبلک سرویسز آن لائن کر دی گئی ہیں 220 سے زیادہ سرویسز کو ریال ٹائم فیڈبیک میکنیجم سے جوڑا جا چکا ہے اور لگ بھاگ 80 پرچس سے زیادہ سیوائیں ہماری اچھی ہیں ایسا ناگریکوں کا فیڈبیک ہمیں ملا ہے ساتاٹھ پرچسٹ ناگریکوں نے ان سیواؤں کو سنتوشجنک بتایا ہے منہ اگر موٹے طور پر دیکھیں تو 90 پرچسٹ لوگ ان سیواؤں کے بارے میں بہتر رائے رکھتے ہیں پاردر ستا جواب دہی اور سمیں بدھتا یہ جمہ کسمید پرساسن کی سروچ پراتھ مکتا ہو گئی ہے اور پبلک سرویس گارنٹی ایکٹ لوگ سیواؤں کو جوڑنے کا سلسلہ اچھے دھنگ سے کیا گیا ہے پبلک سرویس ڈیلیوری کے سوچارو سنچالن اسیسمنٹ کے لیے ڈسٹرک گوڈ گورننس انڈیکس لانچ کرنے والے ہم دیش کے اگرنی راجیوں میں سے ہیں سماویسی اور سروس پرسی وکاس کے لیے تین نئے کارکرم ایسپیریسنل پنچائر ڈیولپمنٹ پروگرام ایسپیریسنل بلاگ ڈیولپمنٹ پروگرام اور ایسپیریسنل ٹاؤن ڈیولپمنٹ پروگرام یہ تین نئے پروگرام شروع کیے گئے ہیں انہیس مارچ کو یو ای کے ایم آر گروپ کے ساپنگ مال کا سلانیاز اس کا بھومی پوجن ہوا اور جہاں دس لاکھ سکوائر فٹ کا وہ مال بنانے جا رہے ہیں سری نگر میں وہیں سری نگر اور جمہو دونوں سہروں میں دو آئی ٹی ٹاؤر بھی بنائیں گے بچھلے بائیس مہینوں میں پانچ ہزار تین سو بہتر انویسٹمنٹ کے پروپوزل ہمارے پاس آئے ہیں اگر اس کا کل لاغت میں بتاؤں تو موٹے طور پر یہ ستر ہزار کروڑ کے اوپر کا ہے سنیو جید جھنگ سے پریاس کیا جا رہا ہے کہ اس کو جمین پر جلدی سے جلدی اتارا جائے جو ہمارے انڈسٹریل سٹیٹ ہے ان میں انفرسٹرکچر کی سوبرہیں بڑھائی جائیں تیو رگتی سے بڑھائی جائیں انڈسٹری کے لیے لینڈ کیوں کلپ دہتا اور کرائی یا اس کی کوشش ہو رہی ہے پچھلے تین ورسوں میں پانچ سو نئے سٹارٹ اپ شروع ہوئے ہیں پچیس ہزار چار سو پچاس سرکاری پدوں پر نیوکتی کی گئی ہے پچھلے ورس دو لاکھ دو ہزار سات سو انچاس نوجوانوں کو بچوں اور بچیوں کو سیلف ایمپلائیمنٹ منہ انٹرپینیور وہ منہ اس کے لیے ان کی عارتک سہائیتہ کی گئی ہے اگر دو ہزار اٹھارہ انہیس سے میں تلنا کروں تو پروجیکٹ کمپلیشن کی رفتار ہماری چھ گناہ سے زیادہ ہو گئی ہے ایک سمجھ تھا جب نو ہزار دو سو انپیس پروجیکٹ پورے ہوتے تھے پچھلے سال پچاس ہزار چھہ سو ستائیس پروجیکٹ پورے کرنے میں ہمیں سفلتا ملی ہے ابھی اس سال کا صحیح آنکڑا ہمارے پاس نہیں ہے سبھی بھی بھاگوں کے لوگ مل کر کے اسے اکتریف کر رہے ہیں انمان کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس سالی آنکڑا ستر ہزار پوجیکٹ سے زیادہ جانے والا ہے سوڑک نرمانک میں بات کروں تو ہماری دفتار لگ بگ دگنی ہو گئی ہے دوہزار اٹھارہ میں پندرہ سو کلومیٹر سوڑک بنتی تھی اور پچھلے ورث ہم نے بکتیس سو کلومیٹر نئی سوڑک بنائی ہے اگر میں باقی انفرسٹرکچر کی بات کروں تو آج کی تاریخ میں ایک لاکھ کروڑ روپے کے ہائیوے اور ٹنل کے کام آج جمہو کس میر میں ہو رہے ہیں ساتھ نئے ای گورننس انیسیٹیب شروع کرنے کی بات کہی گئی ہے ای آفیس یمو کس میر کے سفی سرکاری دفتروں میں پہنچایا جائے گا آن لائن ایس ایس منیجمنٹ سسٹم ہم اسطحپیت کریں گے روڈ ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ انٹیلیجنٹ ٹکٹنگ سسٹم آنے والے دنوں میں شروع کرے گا جی ایس ٹی کے لیے ای انوائیس سسٹم ہم شروع کریں گے ای ویو بل کو فاسٹ ایک تتھا وہاں سوڑھا سے لنگ کرنے کا کام ہم کریں گے پورے جمہو کس میر کے لیے ایک سنگل ہیلپ لائن نمبر شروع کرنے کی یوجنا پرساسن نے بنائی ہے پچھلے تین ورسوں میں آتمنیر بھر جمہو کس میر کے لیے تیار کی گئی نیو کو مجبوطی پردان کرتے ہوئے اس سال کے بجٹ میں نئے جمہو کس میر کے نرمان کے لیے مکھ روپ سے نو ویجن پر فوکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے گوڈ گوورننس گراس روٹ ڈیموکرسی کا سسکتی کرن پرموشن آف سسٹینیبول اگری کلچھر انڈالیڈ سیکٹر انویسٹمنٹ انڈسٹریل گروت ایمپلائیمنٹ جنریشن آکنچی سماج کے لیے سماویشی ویکاز ویمن ایمپورمنٹ ساماجک سماویش اور اگلے پانچ ورسوں میں جی ڈی پی کو دگنا کرنا ان نو پراتھ مکتاؤں کا ویتیر دستاویج میں مانتا ہوں کہ یہی سال کا بجٹ ہے جو سمبرد جمہو کس میر کی آدھارسی لہ رکھنے کی کوشش ہوئی ہے اس میں اور مجبوطی پرلان کرے گا اگر میں اگری کلچھر اور ایلائیڈ سیکٹر کی بات کروں تو آپ سب جانتے ہیں کہ کرسی اور اس سے سمبندید جو چھٹر ہے اسے آدھنکتہ سے جوڑتے ہوئے یہاں کے تیرہ لاکھ کسان پریواروں کو درکال اور ویعاپک لاغ سنشت کرنے کے لیے اس بار پانچ ہزار تیرہ کروڑ روپے کا جو ہولیسٹک پلان بنا تھا اسے ہم آنے والے پانچ ورسوں میں ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس یوجنا کے دوارہ اگلے پانچ سال میں تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روجگار بھی ملے گا لگ بگ انہیس ہیزار کے آس پاس نئی بیجنس یونٹ بھی اسطح پیت ہوں گی گت ورس سے اگر میں تلنا کروں تو اگری کلچھر اور ایلائیڈ سیکٹر میں پندرہ سو چھے کروڑ روپے کا ونٹن ادھک کرنے کی بیوستہ کی گئی ہے اس سال کے بجٹ میں گری کلچھر اور ایلائیڈ سیکٹر کو تین ہزار ایک سو چھپن کروڑ روپے آونٹید کیے گئے سرسٹ ہزار میٹرک ٹن اترکت سی اے اسٹوریج نرمیت کرنے کا پریاس ہوگا آنے والے پانچ ورسوں میں سہد اتپادن تین گناہ کوکون اتپادن کو سات سو میٹرک ٹن سے بڑھا کر تیرہ سو پچاس میٹرک ٹن اگلے پانچ ورسوں میں ملک پروڈکشن جو ورطمان میں پچیس لاکھ میٹرک ٹن ہے اسے بڑھا کر پینٹالیس لاکھ میٹرک ٹن کیا جائے گا ہائی دینسٹی پلانٹیشن پر کافی یور ہے ہمارے اگری کلچھر اور ہارٹی کلچھر کا بڑی میترہ میں نرسری استحابیت کرنے کا پلان کیا گیا ہے پانچ سالوں میں ہنی پروڈکشن تین گناہ کیا جائے گا آپ سب جانتے ہیں کہ جمہو کسمیر کی ستر پرچھت آبادی کرسی اور سمبندید چھتروں پر نربھر ہے اس لئے ایک ہولیسٹک ڈیولپمنٹ پلان کو جمہو کسمیر کے وکاس کا آدھار ہم سب مانتے ہیں اور آج کمائی کے معاملے میں ہم جرور پانچ ورسوں پر ہیں لیکن یہ پرگتی ہماری پچھلے دو تین ورسوں کی ہے اور اس یوجنا کے انپلیمنٹیشن کے بعد ہم کھا سکتے ہیں کہ کرسی اور سمبندید چھتروں میں جمہو کسمیر کی اپنی ایک الگ پہچان ہوگی ہیلتھ اور میڈیکل ایڈیوکیشن کے لیے دو ہزار چورانبیر کرو روپے آونٹید کیے گئے ہیں انڈین پابلک ہیلتی سٹینڈرڈ کے مطابق سارواجینک سواس سواؤں کو اور بہتر بنانے کا پریاس کیا جائے گا جن علاقوں میں بھی انفرسٹرکچر کی کمی ہے اسے دور کرنے کے لیے جمہو کسمیر پرساسن پوری طرف پرتبط ہے سامانے روپ سے مانگ اس طرح آتی ہے کہ ہر پنچائت میں ٹرائمری ہیل سنٹر بنا دیا جائے مجھے لگتا ہے کہ اگر راستری اوسط کے حساب سے ہم دیکھیں گے تو اس معاملے میں ہم لگبک سیچوریشن کی طرف ہیں اگر کہیں کمی ہوگی تو اسے ہم پورا کریں گے انیمیا مکت اور ٹی وی مکت جمہو کسمیر کے سنکلپ کو ساکار کرنے کے لیے ہمارے پوری طرف پرتبط ہیں پچیس نئے اربن ہیلتھ ہیم ویلنس سنٹر اور سبتاون ففٹی سیون بلاگ پبلک ہیلتھ یونٹس کی ستھاپنا کی جائے گی جہاں ہمارے آدیواسی سماج کے لوگ رہتے ہیں ٹرائبل ایریا کے لوگ رہتے ہیں وہاں ماسہ ورکر کی نیوکتی کریں گے اور جو ہم نے ایک موبائل ہیلتھ کیئر آدیواسیوں کے لیے ٹرائبل بندوں کے لیے شروع کی ہے اسے اور بڑھائیں گے ٹیلی میرسن کی سوائیں ہمارے ہاں بہتہ ڈھنگ سے چل رہی ہیں اس کا وستار تس سال اور تیج گتی سے کریں گے اسکولی بچوں کی ستھ پرست ہیلتھ سکریننگ سنشت کرنے کا کام کیا جائے گا رورال اور اربن ڈیولپمنٹ تین ورسوں میں گاؤں اور سہروں کے بیچ موجود گیپ کو کم کرنے کی ایک بہترین کوشیس ہوئی ہے وکاس کی کتار میں کھڑے انتیم وقتی سے لے کر سہر کے مدھیمور کی آکانچھاؤں کو پورا کرنے کی دیسہ میں انیے کپ لبدیاں ہم نے حاصل کی ہیں اس سال گاؤں تتھا سہروں میں سماویسی سروس پرسی وکاس کے لکشوں کی پرابتی کے لیے سات ہجار سنتانبر سیون تھاؤزن نائنٹی سیون کرو روپے آونٹیت کیے گئے ہیں ایج آف لیونگ سنشت کرنے تتھا وکاس میں موجودہ گیپ کو سماپت کرنے کے لیے اس ورس ایسپیریشنل پنچائت ڈیولپمنٹ تتھا ایسپیریشنل ٹاؤن ڈیولپمنٹ پروگرام ہم ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں سوکچ گاؤں سوچھ سہر کے وزن کو مرت روپ دینے کی پوری مینداری سے کوشیس ہوئی ہے سبھی گاؤں اور اربن لوکل باڈیز کو اوپن ڈیفیکیشن فری بنایا جا چکا ہے اور بہتر پربندھن ہم کریں گے چوبیس سو بیس سمرید سروروں کا نرمان پورا کیا جا چکا ہے جو سیس بچے ہوئے ہیں ان کے نرمان کو بھی پورا کیا جائے گا دس ازار نئے سیلف ہیلپ گروپ اس سال ہم ستھاپیت کریں گے ہر پنچائت کے پاس اپنا پنچائت گھر ہو یہ ایک سنکلپ جہ مکسمیر پرساسن کا ہے اور اس سنکلپ کو پورا کرنے کے لئے اس سال پندرہ سو نئے پنچائت گھر بنائیں گے آواز ہی پریواروں کے لئے پردھان منتری آواز ہی ہو جانا میں آپ سب جانتے ہیں گرائمین چھتر میں ایک لاکھ گھر ہم بنا چکے ہیں دوسرا ایک لاکھ بھی کافی تیجگردی سے بڑھ رہا ہے یہ چالیس سجار نئے گھر اس سال اور بنائیں گے پردھان منتری آواز ہی ہو جانا سہری کے تحت لگ بگ 90,000 گھر بنائیں جائیں گے اور ایسے سہری پریوار جن کے سر پر چھت نہیں ہے ان کے گھر کے سپنوں کو پورا کیا جائے گا 87,350 انڈیویجول ٹائلٹ اور 2500 کمیونٹی سینٹیشن سینٹر بنانے کا پرابدھان اس بجٹ میں کیا گیا ہے ڈل لیٹ کا سیویج ٹریٹمنٹ پلانٹ پورا ہو اس کی بیوستہ کی گئی ہے گراس روٹ ڈیموکرسی کے سسکتی کرن کے لیے پنچائیتی راجسن ستھاؤں تتھا اربن لوکل بارڈیز کو اس سال 1313 کروڑ روپے آونتیت کیے گئے ہیں ڈی ڈی سی بی ڈی سی کے جو ہمارے سمبانی جنپردی نہیں ہیں انہیں بھی 271.25 کروڑ روپے وکاس کاریوں کے لیے دیے جائیں گے جمہون تتھا سری نگر میں آردھک روپ سے کمجور ورگوں لور میڈل انکم ایوہ میڈل انکم گروپ کے لیے نئی ہاؤسنگ سوسائیٹیز بنا کر ہاؤسنگ کالنی وکسٹ کیا جائے گا جمہون سری نگر تتھانی سہروں میں لیڈیز ہاؤٹ تتھا لیڈیز ایکسکلوسیب مارکٹ اسٹھاپی کرنے کا پراویدھان اس بجٹ میں کیا گیا ہے ایک بھارت سریشت بھارت کی بھاونا کو مجبوط کرتے ہوئے بیبن راجیوں میں اتپادیت بیبن سمرتی چھنڈ ہست کلا کلا کرتیوں اور ان ورسطوں کو سمرپیت ایکتا مال کے نرمان کا پراویدھان اس بجٹ میں کیا گیا ہے سیماورتی گاؤں کا وکاس یہ ماننی پردھان منطری جی کی پراتھ مکتہ ہے اس کے لئے بھی بجٹ میں پریابت پراویدھان کیے گئے اگر میں سکشا کی بات کروں تو جمہون کسمیر کے سمگر وکاس میں نالج اکانومی کا بہت بڑا یوگدان ہے پچھلے تین ورسوں میں اسکول لی سکشا اور ہائر ایڈیوکیسن میں انیک نئے انیسیٹیو لیے گئے ہیں جمہون کسمیر کو نالج آدھاریت جیونت سماج اور ویژیان آدھاریت آرثک سکتی کے روپ میں بدلنے کی کوسیس ہو رہی ہے اور اس سال ایڈیوکیسن سیکٹر کو پندرہ سو باون کروڑ روپے آوانٹیت کیے گئے ہیں سبی سیکشنیک سنسطھاؤں میں راستی سکشانیت کو کریانیویت کرنے کے ماملے میں میں کہہ سکتا ہوں مجھے پرسندتہ ہے کہ سکشا ویواغ نے باقی راجیوں کی تلنا میں کافی تیجی سے پہل کی ہے سبی سکولی سکشا کے سبی اسطروں پر سماج کے سبی ور کے بچوں کی ایک سمان پہنچ ہو یہ سنشت کرنے کی کوسیس ہو رہی ہے اس بھرٹی ورس میں دوہزار نئے کنڈر گارڈن سکول ستھاپیت کیے جائیں گے راستیت سکشا مشن کے تحت ای گورننس پلیٹ فارم سمرت انٹرپلائیز ریسورس پلیننگ ای آر پی ہم کریانیویت کریں گے اور ہائے ریجوکیسن انسیوزنس میں سوچنا پربندھن کا مجبوط آدھار تے کرنے کا یہ آدھار سیلہ رکھے گا تثہ پرادیکٹیویٹی بھی بڑھائے گا پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ درنکنگ وارٹر فیسیلٹی ہم سب اسکولوں میں پہنچات چکے ہیں ٹوائلٹ بھی کافی حد تک بنا ہے جینڈر بیس ٹوائلٹ فیسیلٹی سے ہم اس بار سنترپ کریں گے کو کاریکولر ایکٹیویٹی کے تحت سبھی اسکولوں میں یہاں ہم انیک کارکم شروع کرنے والے ہیں اس میں یوگا بھی ایک پرموک ہوگا سکشن سنسطھانوں میں 188 188 Virtual Reality Labs اور 40 Robotic Labs استھاپیت کی جائے گے ٹرائبل سٹوڈنٹ ٹرائبل سماج ہمارے پرساسن کی ماننی پردھان منتری جی کی بڑی کی ایڈیا ہے آرثی کروپ سے کمجور اور ٹرائبل سمجدائے کے جو بچے ہیں ان ویدی آرثیوں کے لئے دس نئے ریزیڈنسیل اسکول استھاپیت کرنے کا پرابیدھان کیا گیا ہے ایک ہزار سمارٹ کلاس روم ڈیولپ کرنے کا پرابیدھان ہے جن میں LCD جتھا ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی سنشیت کی جائے گی 22 انڈرسٹی کی اگر میں بات کروں 22 مہینے سے شروع ہوئی اور دیوگرک وکاس کی یاترہ جمہو کشمیر کے سامر تھی اس کی چھمتہ اور یہاں ہو رہے بدلاؤ کو درساتی ہے ایک سمجھ تھا جب دیس کا بیجنس سیکٹر جمہو کشمیر میں نیویز کو لے کر کے بہت آسنکیت رہتا تھا لیکن دھیرے دھیرے جمہو کشمیر فیوریڈ انویسٹمنٹ ڈسٹینیشن بنتا جا رہا ہے دیس کے لیے بھی اور باہر کے لوگوں کے لیے بھی اور مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی سوچ ایک نئے دریسٹکون کے ساتھ جمہو کشمیر آگے بڑھ رہا ہے بیجنس سیکٹر کو نئی انشائب پر لے جانے کے لیے ہم پوری طرف پر تھی بڑھ دہیں سنسازنوں کے نرمان اور آوستک سویدھاؤں کے سرجن کے لیے اس ورس بجٹ میں سات سو بیالیس کرو روپے آونٹید کیے گئے ہیں جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ انڈسٹریلی سٹیٹ ڈیولپمنٹ پر ہم فوکس کر رہے ہیں یہ انتیس پروجیکٹ کو ہمیں کمپلیٹ کرنے کام نے لکش رکھا ہے جو یہاں کی ویراثت رہی ہے یہاں کی طاقت رہی ہے ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم سیکٹر اس کے سبھی پروڈکس کے قوالیٹی سٹیفیکیشن جی آئی ٹیگنگ کافی حد تک ہم نے کیا ہے اس میں اور تیجی ہم لائیں گے اور آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ کئی ورثوں بعد ابھی سیکٹر کا جو ایکسپورٹ ہمارا ہے وہ بڑھنے لگا ہے سری نگر میڈی سٹی میں کئی نئے ہلتھ انسٹیٹوشنز آ رہے ہیں جمعوں میں بھی ہم کوسس کریں گے کہ میڈی سٹی میں کچھ سپر اسپیسیلٹی ہاسپٹل جلدی سے جلدی بنیں جمعوں قسمی رورال ایمپلائیمنٹ جنریشن پروگرام کے تحت پندرہ سو نئی یونٹ ستھاپی تیس سال کرنے کی کوشش ہوگی اور لگ بگ اس سے دس ہزار لوگوں کو پرتیکش روجگار مل سکے گا ون بسٹک ون پروڈکٹ او ڈی او پی کی چھمتا کا پون روپ سے دوہن ہو سبھی بسٹک ایکسپورٹ ہب کے روپ میں وکسٹ ہوں اس کے لیے یوجنابت طریقے سے کام کیا جائے گا ای کامرس بھویسے میں ٹریڈ ایو بیجنس کو نئی دشا دے شکتا ہے اور یہ پرساسن ہمارا سنشید کرے گا کہ ایم ایسے میں ای کامرسے لنک اکانچی جمہو کس میر کو بھویسے کا انفرسٹرکشر پردان کرنے کے لیے جمہو کس میر پرساسن پوری طرح سے پرسی بدہ ہے کنیکٹیوٹی، انفرانسٹرکچر، سسٹم ریفارمز کے دوارا ایج آف لیوینگ اور ایج آف دوئنگ بیجنس دونوں واتاورن نرمت کرنے کی ایماندار کوشیس ہوگی ایمپلائیمنٹ اور سکل میشن امرت پیڑھی یعنی آج کی یوہ پیڑھی جمہو کسمیر کی سب سے بڑی طاقت یوہ ور کو سسکت بنانے اس کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے ویسے اس پراؤدھان بجٹ میں دو تین ورثوں سے ہم کرنے اس سال بھی وہ ہمارا فوکس ایریہ ہے میشن یوہ کو دو سو کرو روپے اور ایمپلائیمنٹ اور سکل میشن کے لیے ایک سو پینٹیس کرو روپے ایک سو تینٹیس کرو روپے آونٹیپ کیے گئے سرکاری پد جو رکھت ہیں انہیں جلدی سے جلدی ایسے بھرا جا اس پرکریہ میں ہم تیجی لائیں گے اور تین لاکھ یوہ بچوں اور بچیوں کو انٹرپنیور ہم بنائیں اس کا بھی پریاز ہم کریں گے ایک گھٹنا کا جکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں بیک ٹو ویلیج فور اور مائی ٹاؤن مائی پرائیڈ ٹو یہ کارکرم ابھی کچھ مہینے پہلے ہم نے سماپت کیا تھا اور جس دن پچھتر ہزار نوجوانوں کو آرٹھک سہایتہ پردان کی گئی آپ میں سے بہت سارے ساتھی تھے اتنے کم سمجھ میں پچھتر ہزار نوجوانوں کو نو سو انتالیس کرو روپے ساید میں سمجھتا ہوں کہ دیش کے دوسرے حصے میں ایسا میں نے نہیں سنا ہے تو جو سنکلپ پرساسن لیتا ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے یود کلپ کے مادن سے بڑے پیمانے پر ہم اپنی نیتیوں کو جمین پر لے جانے اسکل پروگرام کو کیسے آگے بڑھائیں اور روجگار سرجن میں اور کیا یوگدان پیسے میں اس پر ہم پورا دھیان کے اندرز کریں گے چھوڑ نئے موڈل کیریئے سنٹر استھاپیت کیے جائیں گے یوگیتہ سے روجگار یہ پرساسن کا مول منتر ہے یوہا ارجہ اپنے لکش کو حاصل کرے اس کے ہر سنبھو پریتن کیے جائیں گے کنکن لوگوں کو بھرا جاتا تھا سماج نہیں جانتا تھا آج جو لوگ ٹرانسپرنٹ ریکروٹمنٹ پر سوال لٹھا رہے ہیں کیسے کیسے لوگ یہاں ہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں کہنا ہے لیکن یہاں کی آبادی کو اور آپ کو پتا ہے میں آپ کے مادیم سے جمہو قسمیر کے یواؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھرتیاں ہوئیں ابھی تک وہ ٹرانسپرنٹ اور میریٹ بیسٹ ہی رہیں اور آنے والے سمیں میں بھی ہر ایک ریکروٹمنٹ صرف میریٹ کے آدھار پر ہوگا کئی دسکوں تک یہ جو مافیا چلتا تھا یہاں ریکروٹمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہو خلاہت بڑھ گئی ہے اور آگے اور بڑھنے والی ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اس پرانسپرنٹ کو ڈیلے کرنے کی کوسیز کرتے ہیں میں یواؤں سے ویسیس روپ سے اندروت کروں گا کہ ان کے کارن گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی یوگتہ ہی آپ کا بھیو سندر حرید کرے گی یہ ہم نشیت روپ سے سنشیت کریں گے کل ابھی پی ڈیو ڈی کے سیلیکشن ہوئے آپ کو بتاتے ہوئے جب مجھے حرس ہے کہ انتین محمدوار کا جب ساکشاتکار ہوا میں نے انترویو ختم ہوا اس کے چار گھنٹے کے بھیتر جمہوں کسمیر کے پبلک سرویس کمیشن نے ریجلٹ گھوشید کر دیا سائد یہ یہاں کے لیے نہیں دیش کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنکرنی ہے جب کیس کی پرکشا ہوئی اس سال کی تو انتین محمدوار کا انترویو گا اس کے تین گھنٹے کے بھیتر پرانام گھوزید کر دیئے گئے کل پی ڈیو ڈی میں انجینئر کی بھرتی ہوئی اور چار گھنٹے میں پرانام پبلک ڈومین میں ڈال دیئے گئے روڈ کنیکٹیوٹی آم لوگوں کا جیون آسان ہو اس کے لیے فیجیکل کنیکٹیوٹی کے چھتر میں انیق کرتیمان میں کہوں کہ اب بہت پور کرتیمان جمہوں کسمیر نے ستھاپیت کیا ہے چھے کلومیٹر کی دفتار تھی ہماری سلک بنانے کی اب ہم بیس کلومیٹر سلک لگ بگ روز بنا رہے ہیں اس ورس بھی آکانچی جمہوں کسمیر کے بھویس سے انمک انفلائیسٹرکچر اور کنیکٹیوٹی کے لیے چار ہزار کرو روپے سے زیادہ کاونٹن کیا گیا ہے اور اس ورس میں ہم نے چھے ہزار کلومیٹر سلک کے میکڈمائیزیسن کا لقش رکھا ہے ناباد کے تحت الگ تین سو تیرپن پریو جنائیں شروع کی جائیں گی ساٹھ نئے برجوں کا نرمان ہوگا آپ سب کو معلوم ہے کہ آنے والے دینوں میں جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہونے والی ہے ہمارے ایسی ایس ہوم اس میٹنگ کے بارے میں تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمارے انیک ورشت ادھکاری لگے ہوئے ہیں تو جی ٹوینٹی دیسوں کے لوگ آویں تو ایک اچھا انبھو لے کر کے جائیں جمہو کسمیر میں اس کی کوشش پرساسن جی جان سے کر رہا ہے اور اس کے لیے جو بھی جروری انفرسٹرکچر ہے وہ تیج گتی سے بنایا جا رہا ہے آپ پترکار بھائیوں سے بھی میں نیویدن کرنا چاہتا ہوں یہ کیول پرساسن نہیں آپ کا بھی مجھے سہیوک چاہیے کہ جو جی ٹوینٹی کے دیس آ رہے ہیں ان کے پرتنیت ہی آ رہے ہیں وہ ایک اچھا انبھو لے کر کے جائیں اور آپ کا بھی اس میں کوئی سجھاؤ ہے تو میں آپ سے نیویدن کروں گا کہ وہ ہمارے سمیتی کے اردھک شیسی ایسوم تک جرور پہنچائیں دس سال سے جو پورانی برج ہیں ان کا سیفتی ایڈٹ کیا جائے گا ہر گاؤں تک روٹ پہنچے اس سنکلپ کو پورا کرنے کی دیسا میں ہم پوری طرف پرتبط ہیں water to every household سماج کے انتین چھوڑ اور درگن چھتر میں انتین بیکتی کے گھر تک نل سے جل پہنچے پرساسن اس پر صدرت سے کام کر رہا ہے سماویسی وکاس کی پرکلپنا تبھی پوری ہوگی جب ہر گھر سے ساف پینے کا پانی potable water ہموں کو لبکر آ پائیں گے سبھی 18,36,000 گھروں میں نل سے پہنچانے کے لیے اس ورس 55,500 کروڑ روپے آونٹیت کیے گئے ہیں سمرپی بھاو سے اس کے لیے اس کے کاریانوان کے لیے پرساسن پرتبط ہے اس ورس میں تبھی بیراج کا نرمان کاری بھی ہم پورا کرنا چاہتے ہیں ساٹھ water supply scheme اس ورس ہم complete کریں گے جھیلن flood management part 2 اس ورس میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے سمیہ سیما کے بھی تر سبھی irrigation canals کی desilting کی جائے گی اور اس ورس سمیہ سے پہلے ہی ہم نے رنبیر canals میں کسانوں کو پانی دینے کا کام شروع کر دیا تھا water connection کی آن لائن billing سویدھا کو ہم implement کریں گے اگر میں پاور سیکٹر کی بات کروں تو سبھی ناغریکوں کو reliable اور quality power up love ہو پچھلے تین ورسوں سے انیک پریاز کیے گئے ہیں اس ورس بھی سدھاروں کی پرکریہ کو تیج کرنے اور سنسادھنوں کے وکاس کے لیے پاور سیکٹر کو بھی 1965 کروڑ روپے ہم کوشش کریں گے کہ 24-25 تک ست پرشت گھروں میں میٹر لگائے جائے سکے 132 کے بھی لیویل پر 854 MBA تحت 220 کے بھی لیویل پر 13 MBA कپیسٹی بڑھانے کا لکش رکھا ہے 1324 کلومیٹر HTLT نیٹورک میں بردی کرنے کا لکش رکھا گیا ہے عمرنات جی گفہ میں ریلائیبل بجلی کی بیورتھا سنشت کرنے کے لیے نونوان میں بھی پچھلے سال اندرگاؤنڈ کے بلنگ کی تھی وہ پی ٹی ٹی کر رہا ہے گریج کو گریڈ سے جوڑنے کا انتظام کیا گیا ہے سون مرگ میں ونٹرز میں بھی بجلی کی بیورتھا سنشت کرنے کے لیے انڈرگاؤنڈ کے بلنگ کی بیورتھا کی جا رہی اس ورس 540 میگا وٹ کوار ہائیڈرو پاور پروجیکٹ شروع کیا جائے گا اور اگلے تین ساڑھے تین ورسوں میں بجلی اتفادن دگنا کرنے کا لکش رکھا گیا ہے اس کے علاوہ RDSS میں بھارت سرکار نے ہماری بڑی سا حیتہ کی ہے خاصتہ اسے ڈسٹیبوشن میں آنے کی سکیمز کو کریانوی تھمکت رہے ہیں ٹرانس میسن کے چھترے میں بھی کافی بدلہ ہوا ہے اور آگے ہماری چھمتہ اور بڑھنے والی ہے ٹوریزن سیکٹر جو جمہو کسمیر کیوں میں سمجھتا ہوں کی سب سے بڑی طاقت ہے ساڑھے 400 کرو روپے کا ونٹن کیا گیا ہے 75 نئے ڈیسٹینیشن 75 سوفی اور دھارمک سائٹس 75 سانسکرتی اور حیرتی سائٹس اور 75 نئے ٹریک ڈیبلپ کرنا ہم چاہتے ہیں جمہو اور شریعہ میں نئے وارٹر پارک اس سال ہم ڈیبلپ کریں گے جمہو کے ابھی نو تھییتر تتھا شریعہ کے تیغور آڈیٹوریم کا اپگریڈیشن کا بھی پراویدھان اس بجت میں کیا گیا ہے دیش ویدیش سے آنے والے پریعتکوں کے لیے اس ورث سے کاروان ٹوریزم شروع کرنے کا کام ہم کریں گے سانبہ پھوٹ ہری پروت جنرل جوراور سنگھ پیلیس کا بھی جرن و دھار اس بار ہم کرنا چاہتے ہیں اسپورٹس ہماری سروچ پرا سے مکتا ہے جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا پچھلے سال پچاس لاکھ سے زیادہ نوجوان بچوں بچیوں نے سپورٹس ایکٹیوٹیز میں بھاگ لیا پریابت بجٹ کا پراویدھانی سپورٹس کے لیے ہم کرتے ہیں اس ورث بھی وہ بے استھاکی ہے اور ہم کوشیز کریں گے یہ سنگھیا اس بار ستر لاکھ پہنچے اس ورث میں کرکٹ فوٹ بال والی بال اور اوسو اکیڈمی ہم جمہو کسمیر میں استھاپیت کریں گے مولانا آجاد اسٹیڈیم جمہو ستھا بکسی اسٹیڈیم سرینگر کافی اچھے اسطر پر ہم نے بنایا اس کا پورا اوپی یوگ ہو ایک بھارت سریسٹ بھارت ابھیان کے تحت اس ورث میں پچیس نیشنل ایوینٹ ارگنائیز ہم کریں گے موٹے طور پر میں کہ سکتا ہوں کہ سل سیکیورٹی کی اگر میں بات کروں تو ویڈو ڈیزیبیلیٹی پنسن کے لیے بارہ سو چھ آلیس کروڑ روپے لارلی بیٹی سکیم کے لیے دو سو پہنچالیس کروڑ روپے گریب پریواروں پیسادی میں سہائیتہ میریج اسسٹنس کے لیے اسی کروڑ روپے کا پرابیدھان کیا گیا ہے جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہمارے جوا دیواسی بھائی ہیں خاص سے گوجر بکروال گبدی سپی اس سماج کے وکاس میں دھن کی کمی آڑے نہیں آئے گی اس سال چار سو سیت آلیس کروڑ روپے کا ونٹن کیا گیا ہے ویمین امپورمنٹ کے لیے مہیلہ سکتی کے اندر ستھاپیت کرنے کا پرابیدھان بجٹ میں ہے ٹرائیبل سمدائے کے ودیارتیوں کے لیے بچوں کے لیے اس ودی ورس میں چوبیس ہاسٹل بنانے کا پرابیدھان کیا گیا ہے نمی ٹرائیبل پاپولیشن کے لیے ساتھ ٹرانجیٹ اکموڈیشن اسٹھاپیت کرنے کا بھی پرابیدھان ہے کس میری مائیگرین ڈیمپلائیز کے ٹرانجیٹ اکموڈیشن کے لیے چیار سو کرو روپے کا آونٹن کیا گیا ہے فوریس ڈیپارٹمنٹ کو گریم میشن اور پریابران سندکشن کے لیے پانسو آٹھ کرو روپے آونٹیت کیے گئے ہیں سہر ارجہ کو بڑھاوا دینے کے لیے سائنس and ٹیکنالوجی دیپارٹمنٹ کو 110 کرو روپے آونٹیت کیے گئے ہیں پی ایم کسن کے مینر میں گریڈ کنیکٹیڈ سولر پاور پلانٹ ستھاپیت کیا جائے گا اس ویتی ورث میں جمہ میں نرمان دین ارجہ بھون کا کام پورا کر لیا جائے گا سب ہی لاب آرخیوں کو آناج وطرن سنشت کرنے کے لیے 30 سو این بیر کرو روپے آونٹیت کیے گئے ہیں پولیس ویل فیر کے لیے ہمارے جو پولیس کے جوان سات سو ننائن بیر سیون نائن نائن کرو روپے آونٹیت کیے گئے ہیں پولیس کے جوانوں کے لیے پولیس کالنیز بھی نرمت کی جائے گی سہید پولیس کے جوانوں کے بچوں کے لیے دو ہاسٹل تتہ سہید آرمی کے جوانوں کے بچوں کے لیے دو ہاسٹل نرمت کیے جائیں سبھی پولیس اسپتال اور پولیس پبلک اسکولوں کا اپگریڈیشن کیا جائے سبھی پولیس اسٹیشن پولیس پوسٹ اور پبلک پلیس میں سی سی ٹی وی سی روی کی بیوستہ اس ویتی ورس میں ہم کرنا چاہتے ہیں مطر پاردرسی جواب دہی ساسن کے ساتھ ہمارا سنقلب انتیم وقتی تک پہنچنا ہے اور یہ سنشت کرنا ہے کہ کوئی بھی وکاس کی دوڑ میں پیشے نہ چھوٹے اور میں سمجھتا ہوں کہ پردھان منطری جی کا جو مول منطر سب ساتھ سب میں آگے بڑھ رہا ہے اس سال کا بجٹ جہاں ایک طرف ایک طرف آرثی وقاس کو تیج کرے گا وہیں انتیم پائیدان پر کھڑے وقتی کو سروچ وریعت آدے گا امرت کال کا یہ پہلا بجٹ جمہ کسمیر کے آتم وشواص کو نئی بلندی پردان کھرے گا نئے حوصلے کے ساتھ جمہ کسمیر اپنے امرت کال کی آترہ میں اور آگے بڑھے گا اس کا مجھے پورا بھروسہ ہے میں بات ختم کرنے کے پہلے دو پکتیا کہ ہمارے چیف سیکرٹری اور جو فائننس کا کام بھی دیکھ رہے ہیں سارے ہمارے سینئر سیکرٹری ہیں پھر میدان آپ کے لئے کھالی کروں گا جگر حوصلہ کچھ پرخ کر بھی دیکھیں نہ گو کہ یہ دھیان سے سنی آپ کا دیان دوسری طرف جگر حوصلہ کچھ پرخ کر بھی دیکھیں حد عسق سے وہ گجر کر بھی دیکھیں سنا ہے وہ دریہ سمجھتا ہے خود کو کوئی کہ دے اس کو سمندر بھی دیکھیں سمندر بھی دیکھیں دھنی واد